السلام علیکم می نمی کامراباس ہم کیسے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ زندگی کو امپروف کرنا زندگی کو بہتر کرنا اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ریسرچ ہے اس میں تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا سیٹائل اپنائی اپنا سیٹائل اپنائی یعنی کہا سیٹائل اپنائی The world is this اپنا سیٹائل اپنائی دیکھیں اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور اگر کوئی ذات پرفیکٹ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے چونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں نہ ہم پرفیکٹ ہیں نہ تھے نہ رہیں گے صرف ایک ذات ہے پرفیکٹ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہم کبھی بھی اپنے آپ کا مکمل نہیں کہہ سکتے دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سٹائٹ نہیں بنانا ہم نے دوسروں کو فالو نہیں کرنا تب ایک کام بڑا اہم ہے ہمیں کام بڑا ضروری کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس ایک عظیم ذات کے قوانین کو ایک عظیم ذات کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا چاہیے جو اس قینات کا سب سے عظیم ہے اور وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمیں سب سے پہلے ان کی ذات کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے پرافٹ محمد کی ذات کو فالو کرنا ہے ان کے لائف سٹائل کو فالو کرنا ہے انہیں کیسے زندگی گزاری انہیں کیسا اپنی لینگویج کو استعمال کیا تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی ذات کو بہت زیادہ تک فالو کریں اس کے لئے دیکھیں اب ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنا سٹائل بنانا ہے ہم نے ڈیفرنٹ ہونا ہے دوسروں سے اگر ہم دوسروں سے ڈیفرنٹ ہونا کی کوشش کریں گے تو جی ہماری کامیابی ہوگی دوسرا ایمپوینت اگر آپ دوسروں سے بہتر ہونا چاہتے ہیں دوسری اہمباجی ہے آپ لینگویج کو بہتر کیجئے دیکھیں جو زبان ہوتی ہے وہ انسان کا اندر کا آدمی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہر برتن سے ہو کچھ نکلتا ہے جو برتن میں موجود ہوتا ہے ہماری زبان ہمارا انٹرنل جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے ہمارا اندر کا آدمی زبان کی شکل میں بہرار ہوتا ہے ہم نے اپنے زبان کو بہت بہتر کرنا ہے ہارش ورڈ استعمال نہیں کرتے والے ورڈ استعمال نہیں کرتے گالی کلوچ نہیں دینا یہ گالی کلوچ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونے چاہیے دیسنٹ لینگویج ہونے چاہیے پولائٹ لینگویج ہونے چاہیے لوگ ہمارے ساتھ بات کرتے وقت ہم خوشی محسوس کریں کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہم سے بات نہ کرنا پساد نہ کرتا ہم ڈیسنٹ ہوں گے ہم پولائٹ ہوں گے لوگ ہمارے طرف کھچے آئیں گے اور تیسری بڑی اہم بات کہ ڈیکورم آف لائف آپ کا ہونا آپ کی لائف کے ایک سسٹم ہونا چاہیے آپ کی لائف ایک ڈیکورم کے اندر رن کرنی چاہیے اس ڈیکورم آف لائف کے اندر دو بڑی اہم باتیں ہیں کہ آپ کی ڈیکورم آف لائف تب کمپلیٹ ہوگی جب اس میں دو فیکٹر ضرور ہوں گے پہلا فیکٹر بہیوئیر آپ کا کردار آپ کی زندگی ہے آپ کا کردار آپ کے لئے ایک ایسی شخت کی ماند ہے کہ دیکھیں آپ کا جو بہیوئیر ہے بیسیکلی وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پرورش کیسے ہوگی ہے آپ کے بہیوئیر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی خاندان میں پرورش آپ نے پائی ہے دیکھیں ہمارا اگر رویہ ہارش ہوگا اگر ہمارا رویہ بہت دفکلٹ ہوگا اگر ہمارا رویہ بہت عجیب و غریب ہوگا نہ ہمارے سے ہمارا بچہ بات کر سکے گا نہ ہمارے سے ہمارا سٹوڈنٹ بات کر سکے گا نہ ہمارا دوست بات کر سکے گا ہم نے ایک خبتی نہیں بننا ہم نے ایک غصے والا نہیں بننا اگر ہم بہترین باپ بننا جاتے ہیں تو بہترین باپ تو ہوتے ہی وہ ہے کہ جس سے اس کا بیٹا بات کرتے ہوئے ہیزیٹیشن کے شکار نہیں ہوتا اور وہ ہمارا بیسکلی بیہیوئیر ہوتا ہے اگر ہم ایک عظیم باپ ہیں ہمارا بیہیوئیر پولائٹ ہونا چاہیے اگر ہم ایک عظیم تیچر بننا چاہتے ہیں ہر سٹوڈنٹ اپنی بات کرتے ہوئے ہم سے ڈرے نہیں ہماری طرف آئے ہمیں بات کرے ہمیں بتائے سر یہ مسئلہ ہے اس کو کیسے ریزول کیا جا سکتا ہے اور اگر ہمارا بیہیوئیر ہارش ہوگا اگر ہمارا بیہیوئیر ہمارا بول چال بڑا ڈفکلٹ ہوگا ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا اور ہمارا بیہیوئیر ہمارا ڈیسنٹ بیہیوئیر ہماری کامجابی ہوتی ہے ہماری کامجابی ہوتی ہے ہماری کامجابی ہوتی ہے دیکھیں ہم نے اپنے بیہیوئیر کو بہت بہترین کرنا ہم نے اپنے بہیوئر کو بہت بیسٹ کرنا ہے اور اگر ہم اپنے بہیوئر کو بیسٹ کر گئے تو دنیا ہمارے پیچھے ہوگی انچہا ہم آگے ہوں گے اب ڈیکورم آف لائف کے اندر پہلی تھا بہیوئر اب اس بہیوئر کے بعد دوسری بہترین چیز آتی ہے ہو جی آتی ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے سنیے ضرور سنیے آپ کا کردار آپ کی زندگی ہوتا ہے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا کردار اس دنیا سے نہیں جائے گا آپ یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم میں سے بہت سرے ایسے لوگوں کا ہمیں سے ایک سو سال کے بعد نہیں ہوگے کوئی پچاس سال کے بعد نہیں ہوگا کوئی بیس سال کے بعد نہیں ہوگا کوئی دس سال کے بعد نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہم میں کل تا ہوں کیونکہ زندگی تو بے یقینی کا دوسرا نام ہے لیکن ہم سب کی چلے جانے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے وہ ہمارا کریکٹر ہوتا ہے ہمارا کردار ہوتا ہے اور سنیئے کردار ایک درخت کی معنی لوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ قیامت تک وہ درخت رہ لے ہیں اور اگر ہمارا کردار بھیترین ہوگا وہ درخت چھوم والا بھی ہوگا پھلاور بھی ہوگا لکڑی بھی دے گا اور اگر ہمارا کردار کردار بد کردار ہے وہ ایک ایسا درخت ہم دنیا کو دے کے جائیں گے جو نہ حل دے گا نہ سایہ دے گا اگر کچھ دے گا تو وہ کانٹے دے گا سنیئے ضرور سنیئے ہمارا کردار ہماری زندگی ہوتا ہے ہم چلے جائیں گے ہم نے نہیں رہنا یہاں پہ پتہ نہیں کب تک زندگی ہماری ہے ہمارے چلے جانے کے بعد وہ چیز بچ جاتی ہے ہمارا کردار ہوتا ہے سنیئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہوں پھلاور سایہ دار اور بہترین درخت چوڑ جائیے جس کے سائے کے نیچے لوگ بیٹھیں اور آپ کی اگلی زندگی کے لئے دعا کریں یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کی دیئے اس کو لائک کی دیئے اس کو شیئر کی دیئے و سلام وتک و تشتر طرز ہمارا چیساots ۔ ۔ ۔ ؟ ۔ ۔